صلی اللہ تعالیٰ على محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکمت در انجیل آمدازت انجیل میں آیا ہے انجیل یہ آسمانی کتاب ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی کس پر نازل کی گئی؟ سپلے اسلام پر زبور کس پر نازل کی گئی؟ اور تورید؟ اور قرآن پاک؟ کتنی سال میں نازل ہوا؟ در انجیل آمداز انجیل میں آیا ہے کہ اے فرزند آدم اے اولاد آدم اگر تبانگری دحمت اگر دحمت دہمانہ ہوتا ہے دینا صحیح نہیں دادن مزدر سے ہے واحد متقلم فعل ماضی معروف دینے کے معنی میں اور تازمیر مفہول کی ہے تجھ کو دینا اگر میں تجھے مالداری دے دوں اگر تبانگری مالداری دحمت تجھے میں دے دوں مشتغل شویب مال ازمن ازمن مجھے چھوڑ کر تو کیا ہو جائے گا؟ مال میں مشغول ہو جائے گا مشتغل شویب مال تو مجھے چھوڑ کر مال میں مشغول اور مصروف ہو جائے گا مشغول اس میں مشتغل کیا ہے؟ اس میں مفہول ہے تو تو مجھے چھوڑ کر مال میں مشغول ہو جائے گا و اگر درویش کنمت اور اگر تجھے میں درویش کر دوں فقیر کر دوں یا کنمت میں تجھے کر دوں از کردن سے مزدر سے کنم تازمیر مفہول کیے کنم تا تران اور اگر میں تجھے فقیر کر دوں تنگ دل نشینی تو تنگ دل مطلب ہوتا ہے رنجیدہ ہو کر نشینی نشستن مزدر بیٹھنا تو تُو رنجیدہ ہو کر بیٹھ جائے گا پس حلاوت ذکر من حلاوت مانت لہوزہ شیرینی ذکر من میرے ذکر کی شیرینی کجا مطلب کہا در یابی یافتن مزدر ہوتا ہے پانا تُو پائے گا پھر میرے ذکر کی شیرینی تُو کہا پائے گا پھر میرے ذکر کی شیرینی تُو کہا پائے گا وَيْبِعِبَادَتِ مَن کے شتابی بے عبادتِ مطلب میری عبادت کے لئے بے عبادتِ من میری عبادت کی طرف کے مانے کب شتابی شتافتن مزدر ہوتا ہے دوڑنا بھاگنا اور میری عبادت کی طرف تو کب دوڑے گا کب بھاگے گا انجیل میں آیا ہے اے فرزند آدم اے اولاد آدم اگر میں تجھے مالداری دوں تو تو مال میں مشغول ہو کر مجھ سے مجھ سے مجھے چھوڑ کر مال میں مشغول ہو جائے گا اور اگر تجھے فقیر کر دوں تو تو رنجیدہ ہو کر بیٹھ جائے گا پس میرے ذکر کی شیرینی تو کہاں پائے گا اور میری عبادت کی طرف تو کب دوڑے گا کب کہہ مانے کب سیئے گہ اندر نعمت مغرور و غافل گہ اندر تنگ دستی خستا و ریش گہ مطلب ہوتا ہے کبھی کبھی گہ کا مخفف ہے یہ کبھی اندر میں میں نعمت نعمت کے اندر مغرور و غافل کبھی تو نعمت کے اندر مغرور اور غافل گہ کبھی اندر تنگ دستی تنگ دستی کے اندر خستا خستا مطلب ہوتا ہے ٹوٹا ہوا رنجیدہ ریش مطلب زخمی اور کبھی تو تنگ دستی کے اندر رنجیدہ اور زخمی ہے کبھی تو نعمت کے اندر نعمت میں مغرور اور غافل ہے اور کبھی تو تنگ دستی کے اندر رنجیدہ اور زخمی ہے جو در جو در سرہ و درہ حالتیس فی الدرہ و سرہ سرہ معنی خوشی اور درہ معنی رنج و غم پریشانی خوشی بدحالی حالتیس جو در سرہ جب خوشی اور رنج و غم میں جب خوشی اور تکلیف میں حالتیس تیری یہ حالت ہے جب خوشی اور تکلیف میں حالتیس یہ حالت ہے ندانم میں نہیں جانتا کہ ہمانے کب بحق پردازی بحق پردازی حق سے مراد اللہ تعالی حق پردازی پرداز زیدن مزدر سے آئے عبادت کرنا حق کی عبادت میں تو کب لگے گا از خیش اپنے کو چھوڑ کر خود کو چھوڑ کر از خیش اپنے کو چھوڑ کر رب کی عبادت میں تو کب لگے گا کے مطلب کب بحق پردازی حق کی پردازی عبادت میں تو کب لگے گا سنمی آگیا جب خوشی اور تکلیف میں یہ حالت ہے تو میں نہیں جانتا کہ خود کو چھوڑ کر رب کی عبادت میں کب لگے گا سنمی آگیا دانم دانستر مزدر ہوتا ہے جاننا کے مطلب کب بحق پردازی رب کی عبادت میں کب لگے گا از خیش خود کو چھوڑ کر حکمت ارادت بے بے چون یکے را ادتخت شاہی بے چون شاہی فرود روض فرود آرد ویکے ویکے را در شکم ماہی نکود آرد ارادت مطلب ارادہ بے چون مطلب بے مثل بے مثال یعنی مراد اللہ تعالی سیئے اللہ تعالی کا ارادہ یکے را ایک کو از تخت شاہی بادشاہی تخت سے فرود آرد فرود آرد مطلب اتار دیتا ہے نیچے لاتا ہے سیئے نہیں اللہ تعالی کا ارادہ ایک کو بادشاہی تخت سے نیچے لے آتا ہے ویکے را اور ایک کو در شکم ماہی شکم مطلب پیٹ ماہی مطلب مچھلی نکود دارت نکود دارت مطلب ہوتا ہے بہتر رکھنا اچھا رکھنا اور ایک کو مچھلی کے پیٹ میں بہتر رکھتا ہے ایک کو مچھلی کے پیٹ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت شاہی پر جن بیٹھ گیا تھا جس کی وجہ سے آپ کو کافی دنوں تک تخت پر بیٹھنے کا موقع نہیں مل سکا اور ایک حضرت یونس علیہ السلام ہے جو اپنی قوم سے چلے گئے اور دریا میں سوار ہوئے دریا میں کشتی ہچکولے کھانے لگی تو کہا کہ اس میں کوئی بھاگا ہوا غلام ہے قرآن دار دار گیا تو بار بار انہی کے نام نکلا تو مجبورا کیونکہ دریا ہمیں کشتی ٹھوٹ جاتی تو ان کو کیا کر دیا گیا دریا میں ڈال دیا اللہ تعالی نے مچھلی نے ان کو نکل لیا اور مچھلی نکلے رہی چالیس دن اس کے پیٹ میں رہے سب سے پہلے جو وہاں پر ہوگا جو آئے وہاں پر کال درخت تھا قدو کا درخت ہوگا جس کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ مچھلی یا مچھلی جو تھی کچھ چیزیں جو جنت میں جائیں گی جیسے صالح علیہ السلام کی اٹھنی اصاب قیب کا گتہ یونس علیہ السلام کی مچھلی اسی طرح اور دیگر چیزیں تو اب کہتے ہیں کہ مچھلی کیوں جنت میں جائے گی اللہ تعالی نے فرمایا مچھلی یہ مچھلی کے پیٹ میں میرا نبی یونس کوئی نر مچھلی اس مچھلی کے پاس نہ آئے کوئی نر مچھلی اس مچھلی کے اوپر نہ چڑھے کیا کہ اس کی بے حرمتی نہ ہو اور فرمایا گیا کہ چالیس دن تک اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو پیٹ میں رکھا اس کی برکہ سے وہ مچھلی کیا جائے گی جنت میں جائے گی مستاق کہتے ہیں کہتے ہیں کہ نبی کی ماں جہنمی آئے نبی کی ماں کو جہنمی کہتے ہیں نبی کے والد کو جہنمی کہتے ہیں ارے اب بتائیں کہ مچھلی جو ہے نبی کی ماں نہیں ہے کیا نہیں ماں نہیں ہے صرف چالیس دن اس نے پیڑ میں رکھا ہے اس کے بارے اللہ کے یہ فرمان ہے کہ وہ مچھلی جنت میں جائے گی پھر کیسے ہو سکتا ہے جس مانے نو مہینہ محمد عربی کو اپنے پیٹ میں رکھا ہو وہ کیسے دو دخوں جا سکتی ہے ارادت بیچوں اللہ تعالیٰ کا ارادہ یکیرہ ایک کو تخت شاہی سے فرود آرد کیا لیاتا ہے نیچے لیاتا ہے و یکیرہ درشی کا میمہ ہی اور ایک کو مچھلی کے پیٹ میں نکود آرد کیا رکھتا ہے بہتر رکھتا ہے وقت مطلب یہاں حالت کے معنی میں خوش مطلب اچھا ہے اس کی حالت اچھی ہے وقت مطلب اچھا ہے اس کی حالت اچھی ہے کہ آ را کے بود ذکر تو تیرا ذکر جس کا مونس اور غم گسار ہے اس کی حالت خوش آہاں اس کی حالت اچھی ہے کہ بود ذکر ہے تو کہ تیرا ذکر جس کا ہو کیا ہو مونس مطلب غم گسار ہو غم خاری کرنے والا ہو تو اس کی حالت اچھی ہے تیرا ذکر جس کا مونس اور غم خار ہو وگر وگر ور خود بود اندر شکمے حوت چون یونس حوت مطلب ہوتا ہے مچھلی اگرچہ وہ یونس علیہ السلام کی طرح مچھلی کے پیٹ میں رہا ہو اگرچہ وہ مچھلی اگرچہ وہ یونس علیہ السلام کی طرح مچھلی کے پیٹ میں رہے پھر بھی کیا ہے وہ غم گسار کیا ہے اس کی حالت اچھی ہے کہ تیرا ذکر جس کا کیا ہو غم خار ہو اگرچہ وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے پھر بھی وہ بچ جاتا ہے ہو گیا اگر تیغ قہر بر کشد قہر معنی غصہ غزب تیغ مطلب تلوار اگر قہر غزب و جلال کی تلوار بر کشد وہ کھیچ لے یعنی اللہ تعالیٰ اگر غزب کی تلوار بر کشد کھیچ لے نبی و ولی سر در کشد تو نبی اور ولی سر کو جھکا لیں نبی اور ولی بھی کیا کر لیں سر در کشد سر کو جھکا لیں و اگر غمزہ لطف بجمباند جمبانی دن مذہر ہوتا ہے ہلانا غمزہ مطلب اشارہ لطف مطلب مہربانی اگر وہ مہربانی کا اشارہ کر دے جمبانی دن مذہر ہوتا ہے ہلانا اگر وہ مہربانی کا اشارہ کر دے بدارہ بنے کا در رساند تو برو کو نیکوں کے مرتبے تک پہنچا دے بدارہ برو کو بنے کا نیکوں کے در رساند نیکوں تک پہنچا دے گا ٹھیک ہے چلے اتنا ملالیں در انجیل آمدہ سنجیل میں آیا اے فرزند آدم اے آلاد آدم اگر توانگری دحمت اگر میں تجھے مالداری دے دوں مشتقل شویب مال ازمن تو مجھے چھوڑ کر تو مال میں مشغول ہو جائے گا واغر درویش کنمت اور اگر میں تجھے فقیر کر دوں تنگ دل نہ شینی تو تنگ دل ہو کر بیٹھ جائے گا پس حلاوتِ ذکرِ من کجا دریا بھی پس میرے ذکر کی شیری نہیں تو کہاں پائے گا باعوہ عبادتِ من کے شتابی اور میری عبادت کی طرف تو کب دوڑے گا گئے اندر نعمتِ مغرور و غافل گئے اندر تنگ دستی خستا و ریش کبھی تو نعمت کے اندر مغرور اور غافل ہے اور کبھی تنگ دستی کے اندر رنجیدہ اور زخمی ہے چون جو چون در را و سر را در حالتِ اینست کے ندانم کے بحق پردازی ازخش جب خوشی اور رنج میں پریشانی میں تیری یہ حالت ہے میں نہیں جانتا کہ کب تو خود کو چھوڑ کر رب کی عبادت کی طرف کب جائے گا ہے رب کی عبادت میں کب لگے گا ٹھیک ہے ارادتِ بے جون یکیرہ اد تخت شاہی فرود آرد اللہ تعالیٰ کا ارادہ ایک کو تخت شاہی سے نیچے لے آتا ہے و یکیرہ در شکہ میں ماہی نکود آرد اور ایک کو مشلی کے پیٹ میں بہتر رکھتا ہے وقتِ است خوش آرہ کے بود ذکر تو مونس اس کی حالت اچھی ہے کہ تیرا ذکر جس کا مونس اور غم خار ہے اگرچہ وہ یونس علیہ السلام کی طرح مچھلی کے پیٹ میں رہے اگر تیغے قہربر کشد اگر وہ غیز و غزب کی تلوار کیچ لے نبی و ولی سردر کشد نبی اور ولی بھی سر جھکا لے واغر غمزہ لطف بجمبانت اور اگر وہ مہربانی کا اشارہ فرما دے بدارہ بنے کا درسانت تو برو کو نیکوں کے مرتبے تک پہنچا دے سلو علی الحبیب لا محمد